اسلام علیکم دوستو میں ہوں بنوالک اور آپ نیک رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پر فائٹ پاور سکوشن میں لاتا ہوں آپ کے لئے بہت زمردست اور انفرمیٹیو ویڈیوز تو جن دوستو نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے نیچے ریڈ بٹن کو کلک کر کے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا اگر آپ بیل آئیکن کو دبا دیں گے تو میری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گے تو دوستو ہمیشہ کی طرح آج بھی میں لیا ہوں آپ کے لئے بہت زبردست ویڈیو ویڈیو کو آخر تک لازمی تکیے گا کیونکہ میری ویڈیو ایک خاص ٹاپک پر ہوتی ہے اگر آپ ویڈیو کمپلیٹ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو ٹاپک سمجھ میں نہیں آئے گا دوستو کمیٹس بھی گھنگیا کریں اگر آپ کو میری ویڈیو کو اچھی لگتی ہے تو اس پر کمینٹس کرنا ضروری ہے کیونکہ کمینٹس سے مجھے ملتی ہے حوصلہ جائے تو چلتے ہیں کمپلیٹر سکرین پر ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس گو تو دوستو ہم کمپلیٹر سکرین پر آگئے ہیں جیسے کہ آپ یہ کمپلیٹر سکرین پر سرکٹ دیکھ رہے ہیں میں بتانے والا ہوں آپ کو ٹاپک کے بارے میں فالنا ہم دیکھیں گے سیریز سرکٹ کیا ہوتا پررلل سرکٹ کیا ہوتا ہے اسی سپلائی پہ سیریز کا خزان پرلل کا خزان ہے اس کے کیا نقصان آدیں گیا پہائد ہیں تو دیکھیں یاہا پہ یہ سرکٹ ہے اس کا ٹو فورٹی وولڈ سپلائی دی ہے اور یہاں پہ میں نے ایم بھیاط شک کرنے کے لیے ایک اپنیر میٹر لگا دیا ہے خیفہ یاہاں چڑ کرنے کیا cuentر لگا دیا کیا آنا juge سرکٹ کیا Ctrl کو 100W کا ایک لوڈ لگایاész میں اسا لئے ہوسکتا ہوں اس صرف جے ہیں کریں گے تو یا کچھ ہو گیا اگر آرکس ہے اور ہاں پر ریڈنگ ریڈنگ اندا لرکان کرنے کو ریڈنگ کے سےاڑتا ہوں کے پس ہمیں پھر اوڈ سپسکتے ہیں، buyemampere ریڈنگ م否 letters آرہے ہیں اور ہمیں پر ہمارے والڈے ہوگئے ہمارے پاس آرہے والڈا ہے تو وہ الفائز ایمپیر اس کو ٹلی اور ہمارا لوڈ ٹلی ہرا ہی ہے اب دیکھتے ہیں اس کو ہم یہ ہمیں غلط بتا تو دیکھیں دوستہ سنگل لوڈ کے فارمولے کے اوپر ہم غور کرتے ہیں سنگل لوڈ کنیکشن یہاں پہ ہوتا ہے پی اس اکول ڈو بی آئی جہاں پی پاور کو شو کر رہا ہے جس کو ہم وارٹ میں کاؤنٹ کرتے ہیں بی وولڈ کو شو کر رہا ہے جس کو ہم بی سے ڈینوڈ کرتے ہیں کرنٹ جو ہے اس کو ہم آئی سے ڈینوڈ کریں اب یہاں پہ ہم نے ہنڈڈ وارٹ کا لوڈ دیا یہ بھی ہمیں معلوم ہے ہنڈڈ وارٹ کا لوڈ ہے اور ٹو فورٹی بولٹ جو ہمارے پاس ہے وہ سپلائی ہے ہم نے دیو یہ اب کرنٹ ہمیں اس فارمولے کے حساب سے معلوم کرنا ہے تو یہ نیکس سٹیپ میں ہو جائے گا کرنٹ ڈو ہنڈڈ وارٹ ڈیوائیڈ بائی ٹو فورٹی بولٹ تو ہمارے پاس کرنٹ کی ویلیو جو کاؤنٹ ہو کے آگئے وہ آئیے 0.416 ایمپ ایمپ ایرز اور اگر ہم اس کو ملی ایمپ ایر میں کنورٹ کریں تو یہ ڈیوائیڈ بائی 1000 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس 416 ملی ایمپ ایر آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس کپلیٹ یہ ویلیو آ جائے گا اب اس کو منپلیٹ کرنے کے لیے اگر ٹو فورٹی کو ہم 0.416 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر ہنڈڈ ہی آئے گا یہ آپ اپنے پاس چیک کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہاں پہ بھی ہمیں تقریباً اپروکسیمیٹلی وہی ریڈنگ ملی تھی تو دوستو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے دوسری ڈائیگرام ہے دوسری ڈائیگرام میں بھی سوچ آن کیا ہوا ہے میں نے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس 40 وارٹ کی وہی سپلائی ہے یہاں پہ ایمپیر میٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ وولٹ میٹر وولٹ چیک کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے پیرلل کنیکشن پہ میں دو لوڈ جو رہے ہیں ہنڈڈ وارٹ کے ہنڈڈ وارٹ کا ایک بلک اور ہنڈڈ وارٹ کا دوسرا بلک ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ لوڈ ہے ٹھیک ہے تو اس لوڈ کو میں نے سیریز میں نہیں بلکہ پیرلل میں جوڑا ہے دونوں کا پہلا ٹرمینل کو آپس میں جوڑ کے ہم نے ایسی سپلائی کے فر ایک جمپل نیوٹل پوائنٹ پہ لیا ہے اور دوسرے کو ہم نے دونوں کو دوسری سائٹ کی جو ہے وہ فیس پہ جو گیا تو دیکھیں اس صورت میں ہمارے پاس کیا ایمپیکٹ پڑا ایمپیئر کے اوپر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس لوڈ ہو گیا ہنڈڈ وارٹ پلس ہنڈڈ وارٹ یہ لوڈ ہو گیا ہمارے پاس ٹو ہنڈڈ وارٹ ٹو ہنڈڈ وارٹ کے لوڈ کے اوپر دیکھیں ہمارے پاس جو ایمپیئر ہو گئے وہ ڈبل ہو گئے تو یہ چیز پوائنٹ کی ہے نوٹ کرنے کی ہے دیکھنے کی ہے اب ہم جو ہے چلتے ہیں واپس فارمولے کی طرف فارمولے سے ہم اس کو منپلیٹ کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ ہمیں صحیح ویلیو بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا ہے اب دوشے دوستو یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے پیرلل کنیکشن کی ایکویشن یہ ہے کہ ہم پاور ملٹی پلائیڈ بائی نمبر اف لوڈ اس ایکوال ٹو وولڈ ملٹی پلائیڈ بائی وہی ایمپیر تو کرنٹ اس ایکوال ٹو ہنڈڈ ڈیوائیڈ بائی ٹو فارٹی وولڈ تو کرنٹ ہمارے پاس کیا آگیا 0.833 ایمپ جو کہ بنتا ہے 833 ملی ایمپیر تو یہ ایکویشن ہمارے پاس یہ آگئی ٹو فارٹی وولڈ ملٹی پلائیڈ بائی اگر 0.833 کریں گے تو ہمارے پاس 200 کی آنسر آئے گا تو یہ ایکویشن بھی منپلیٹ کر رہی ہے آکے ڈائگرام کو اب دوستو اس سرکیٹ کے اندر ایک بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فار ایک جمپل اس پیرلل لوڈ کے اندر کوئی بھی ایک لوڈ فیوز ہو جاتا ہے یا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے فار ایک جمپل اس کو میں ایکسپلوڈ کر دیتا ہوں تو ہمارے لوڈ آن رہے گا ہمارا لوڈ چلتا رہے گا اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو 100 وارٹ کا لوڈ ہے یہ ایکسپلوڈ ہو گیا ہے فیوز ہو گیا ہے تو یہاں پہ واپس ایک لوڈ بچا 100 وارٹ کا لوڈ بچا جب 100 وارٹ کا لوڈ بچا تو اس پہ ابھی ایک ہی لوڈ بچا تو یہاں پہ امپیر دیکھیں آٹومیٹ اگلی کم ہو گئے ہیں لیکن ہمارا سرکیٹ آف نہیں ہوا یہ نوٹ رکھے گا پیرلل کنیکشن اب دیکھیں دوستو یہ ڈائگرام ہے ہمارے پاس اس کے اندر آپ کا لوڈ جو ہے وہ سیریز میں جوڑا ہو گا ہے سیریز کنیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایک لائٹ ہے اس کے دو ٹرمینل ہیں اس کا ایک ٹرمینل فیز کے ساتھ جوڑتا ہے دوسرا ٹرمینل اگلے والی لوڈ کے پہلے ٹرمینل سے جوڑتا ہے اور تیسرے اگر سیریز میں لوڈ لگانا ہے تو پھر دوسرے کا جو نیوٹرل کنیکشن ہوتا ہے پھر اگلے کا پوزیٹیو کنیکشن اس کے ساتھ جوڑتا ہے تو یہ تو ایسی سپلائی ہے اس میں بلب جڑے ہوئے بلب کو اس طرح جوڑ دو یا اس طرح جوڑ دو لیکن دیکھیں لوڈ سیریز میں اس طرح جوڑتا ہے جیسا کہ آپ کو ڈائیگرام میں دیکھ رہا ہے یہ بلب کا پہلا ٹرمینل ہے یہ فیز لائن سے جڑا ہوئے دوسرا ٹرمینل اگلے لوڈ کے پہلے ٹرمینل سے جڑا ہوئے اور تیسرا لوڈ جو ہے اس کا پہلا ٹرمینل اس کے آخری ٹرمینل سے جڑا ہوئے اور جو آخری ٹرمینل بچا ہوا ہے ہمارا نیوٹل میں جا رہا ہے تو آپ دیکھیں ہمارا سیری سرکٹ پر ہمارا ویلیوز کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے ہمارا لوڈ کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جتنے نمبر آف لوڈز ہوتے ہیں ہمارے سیریز میں جڑے ہوئے وہ جو آپ کے ٹوٹل وولٹ ہوتے ہیں ان کو اتنے نمبر پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یعنی ہمارے ٹو فورٹی وولٹ ہیں ایک ہمارے ٹو فورٹی وولٹ کو انہوں نے تین پر ڈیوائیڈ کر لیا ہے دیکھیں ہر لوڈ کے ساتھ میں نے قال لے مبتا ہے ایک ایک ہمارے ٹووگٹ przepاک باکد meilleur ASH اسی طرح جو ہر ہے جو آپ کا ایمپیئر ہوتا ہے یہ بھی سیرا são veel نمبر آف لوڈ پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے اسی طرح جو آپ کا وارٹج ہوتا ہے وہ بھی نمبر آف لوڈ پر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو وارٹ ہے آپ کا بظاہر تو 300 وارٹ کا لوڈ لگاو ہے لیکن کیونکہ یہ سیریز میں لگاو ہے تو یہ 3 پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ ایکچولی جو آپ کے سرکٹ کے اوپر لوڈ پڑھ رہا ہے یہ 100 وارٹ کا لوڈ پڑھ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا ایمپیر جا رہا ہے وہ بھی 100 وارٹ کے حساب سے جا رہا ہے اور وولٹ بھی آپ کا ڈیوائیڈ ہو گیا ہے 3 پہ تو آئیے آپ اس کو ہم ایکویشن کے ذریعے دیکھتے ہیں ایکویشن جو ہے یہ آپ کے پاس سیریز کنیکشن کی ایکویشن ہے پاور ڈیوائیڈ بائی نمبر آف لوڈ وولڈ ڈیوائیڈ بائی نمبر آف لوڈ اور کرنٹ آلسو ڈیوائیڈ بائی نمبر آف لوڈ یہ پوری ایکویشن جو ہے انڈیویجولی یہ نمبر آف لوڈ پہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ آنسر آئے گا 300 divided by 3 آپ کا جو سرکٹ کے اوپر لوڈ پڑھ رہا ہے مکمل وہ 100 وارٹ کا پڑھ رہا ہے اور آپ کا جو وولٹ ہے وہ 80 وولٹ ہے اور آپ کا جو ایمپیر ہے وہ 0.137 ایمپیر ہے جو کہ 137 ملی ایمپیر بنتا ہے آپ اس کو اور اس کو ملٹیپلائی کریں تو آنسر 100 یہ آئے گا اپروپسیمیٹلی تو یہاں پہ دیکھیں آپ جب یہ 80 وولٹ اس کو ملنے ہیں اس کو بھی 80 وولٹ ملنے ہیں اس کو بھی 80 وولٹ ملنے ہیں سیریز میں تو اس کا ایمپیکٹ کیا پڑھ رہا ہے آپ نے جو پچھلے سرکٹ دیکھیں ان میں جو لوڈ تھا بلک تھا وہ برائٹ جلنا تھا اپنی پوری روشنی دے رہا تھا لیکن اس میں وولٹ ڈیوائیڈ ہونے کی وجہ سے اور کرنٹ کم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آپ کا جو بلک ہے وہ کم روشن ہو رہا ہے اسی طرح اگر آپ اس پہ لوڈ کم کر دیں گے تین کی بجائے دو کر دیں گے تو آپ کا یہاں بلک جو ہے وہ برائٹ ہوتا جائے اب اس سرکٹ میں مسئلہ کیا ہے اس سرکٹ کا جو ڈیس اڈوانٹیج ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی ایک لوڈ آپ کا ایکسپلوڈ ہو جائے گا کوئی بھی ایک لوڈ ایکسپلوڈ ہو جائے گا تو آپ کا سرکٹ کلوز ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو دیکھیں یہ لوڈ آپ کا آف ہو کوئی بھی ایک بلب یہ ایکسپلوڈ ہو جائے گا ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی ایکسپلوڈ ہو جائے گا تو آپ کا سارا لوٹ بند ہو جائے گا جبکہ پیرلل سرکٹ میں کیا تھا کوئی بھی ایک اگر ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کا لوٹ بند نہیں ہوگا تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اس پر کمنٹس لاجمی دیجئے گا میرے اگلی ویڈیو تک کے لیے عبد المالک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے